جب آپ کسی رازنیتک مہتوہ کانکشی لوگوں پہ کسی رازنیتک پارٹی پہ آپ کسی رازنیتک دل پہ اگر کوئی کاروائی کرتے ہیں تو بہت فک فک کے قدم رکھنا ہوتا ہے جی کیونکہ کورٹ میں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ ایڈی نے یا سی بی آئی نے ایسی کاروائی کری ہے جس کے جو ایویڈنس ہیں وہ کورٹ میں ماننے نہیں ہیں تو نسچت روح سے سی بی اور ایڈی کی تو بدنامی ہوگی ہی ہوگی اس سمیہ جو ستہ دھاری دل ہے جو بی جے پی جو کندر میں ہے جس کے انڈر سی بی آئی اور ایڈی کا ایڈمیسٹریشن ہے ان کی بھی کافی بیزتی ہوگی اور جب بیزتی ہوگی تو نسچت روح سے پردھان منطری کے اوپر پوری طرح سے نشانہ سادھا جائے گا ہوم منسٹر پہ نشانہ سادھا جائے گا جب سٹیک اتنے جادہ ہوں تو آپ کو یاد ہوگا انکار جی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کی نا ایڈی جلدباجی میں ہے نا سی بی آئی جلدباجی جب تک وہ پوری طرح سے اپنے ایویڈنسز کو پکتہ نہیں کر لیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ سٹیکس بہت زیادہ ہے اور پردھان منطری بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے انڈر کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جو irresponsible میں کام کریں تو جب بھومی کا یہ ہے تو نشط روپ سے کاروائی جو بھی ہوگی وہ بہت صدرڑ ہوگی اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا اور پہلے بھی ہم نے کہا کہ منیش اسودیہ صاحب چاہے کچھ بھی بولے گی ریڈ ہوئی کچھ نہیں ملا تو سر منیش اسودیہ صاحب کو یہ پتہ تھا کہ جو ایویڈنس تھے وہ تو میں نے ڈسٹرائی کر دیئے تو کہاں سے ملے گا جی جی یہ تو آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی تو بتا رہی ہیں کہ جو منیش اسودیہ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا کہ ان کے گھر سے کچھ نہیں ملا کیونکہ ایویڈنس تو ڈسٹرائی کر دیئے گئے تھے جو ان کے میں تھے تو کہنے کا مطلب بہت سیمپل ہے سر کہ منیش اسودیہ صاحب یا جو بھی گناہگار ہے اس پورے پرکرن میں وہ شاید یہ بات بھول گئے کہ یہ دنیا ڈیجٹل دنیا ہے آپ کو یاد رہے نہ رہے آپ کے فوٹ پرنٹ اور میں نے کئی اگزامپل دے کے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ مجھے پتا ہو یا نہ ہو کہ میں پچھلے مہینے کہا کہا گیا کتنی دیر کس راستے سے گیا لیکن گوگل پہ کیونکہ میرا گوگل میپ آن رہتا ہے ٹرائفک دیکھنے کے لیے ٹرائفک جام سے بچنے کے لیے تو میری ٹریکنگ تو رہتی یہ ہے وہ تو اوپن ڈاکیمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کس کس موبائل ٹاور کے راستے سے گیا کیونکہ کنیکٹیویٹی بھی تو چاہیے اور اس موبائل کے ٹاور کی کنیکٹیویٹی بلکل ریکارڈ رہتی ہے نہیں تو آپ کنیکشن کیسے دیں گے یا بلنگ کیسے ہوگی دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا جو شاید اکثر اس دنیا میں لوگ نہیں جان پاتے کہ جیسے ہی آپ سم کارڈ خریدتے ہیں اور موبائل میں ڈالتے ہیں اور جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کی لوکیشن کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے صحیح اور یہ سب کمپیوٹرائز ہوتا ہے اس میں کہنا نہیں پڑتا کسی کو یہ سب آٹو سسٹمز ہیں یہ ہی تو خوبصورتی ہے ٹکنالوجی کی کہ یہ آپ کو بغیر بتائے ایکٹیو رہتی ہے اور اور ابھی تو سر جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی جو سی بی آئی ٹائم لے رہی ہے کیونکہ آپ کے پروگرام میں بھی بہت سارے درشک یہ کہتے تھے کہ جب گھوٹالا پکڑا گیا تو بہت سارے درشک کہہ رہے تھے اور ہم اکثر ان کو یہ کہتے تھے دیکھئے ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے میں ابھی ٹائم ہے ابھی سی بی آئی کو ڈاٹس مل گئے ہیں ابھی ان کو کنیکٹ کرنا باقی ہے تو ابھی جو سی بی آئی ہے ان کو ایک سو چالیس ڈاٹ ڈاکیومنٹیشن مل گئے ہیں جس کو آپ بول تیس پہتیس لوگوں کے پاس جو ایگزیسٹنگ فون ہے اس کو آپ اور جوڑ لیجئے اور مور انٹرسنگ کی ہندوستان میں ایک قانون ہے کہ جب بھی آپ سم کارڈ لیتے ہیں تو آپ کو اپنا آئیڈنٹیٹی دینا پڑتا ہے بلکل اب یہ کیا یہ جو سم استعمال کیے جا رہے ہیں یا جو ایک سو چالیس سم بدلے یا انسٹرومنٹ بدلے کیا وہ کسی نے خرید کے دیئے وہ لوگ بھی لپیٹے میں آئیں گے یا انہوں نے خود جا کے دکان سے سم کارڈ لیا مجھے تو نہیں لگتا منی سیسو دیہ ساپ دکان پہ گئے ہوں گے یا ایک سم دے دو اور اپنا آئیکارڈ دکھایا ہوگا انہوں نے کسی اپنے سٹاف کو بھیجا ہوگا اپنا آئیکارڈ لے کے اور وہاں پہ اس کی انٹری ہوئی ہوگی کیونکہ آج تاریخ میں جو کیسی بھی ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہوتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کس دکان سے خریدے گئے تو کہنے کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی تو یہ آپ کو ایک سو چالیس ڈوٹ دکھے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سو چالیس انٹو ٹو جو کہ کوئی نہ کوئی تو گیا ہوگا یہ سب بڑے لوگ تھے خود تو جا کے سم نہیں خریدتے ہوں گے صحیح تو خریدنے گیا تھا کس دکان سے خرید کے لائے ابھی تو وہ witness آنے باقی اور اگر بغیر اس کے ہوئے تو اپنے آپ میں گناہ ہے کہ آپ بغیر قانون کو فالو کیا آپ نے sim card بدل دیے لے لیے یا اگر وہ sim card کسی اور کے نام پہ ہے اور آپ use کر رہے ہیں تو وہ بھی witness بنے گا کہ آپ نے ان کو کب sim card دیا اپنا تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک سو چالیس into two تو ہونا ہی ہونا ہے یہ case ابھی لمبا چلے گا ابھی بہت تپتیش ہونی ہے اور جیسا میں نے ایک پروگرام میں آپ کے کہا تھا کہ ان میں سے ہی لوگ ٹوٹیں گے جو سرکاری گواہ بنیں گے کیونکہ سر جو لوگ اس گئے اور جن کو کچھ ملا نہیں مالیجیے کوئی کسی company کا employee ہے اس نے اپنے employer کے لیے کہا کہ چلو سر میں آپ کا business بڑھا دیتا رہا ہوں آپ کی سیل بڑھ جائے گی تو میں گیر کانونی کام میں ساتھ دے رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کو جو employee تھا leaker company کا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کیا اس نے اپنے boss سے permission لی تھی وہ بھی سامنے آئیں گے کیا اس کے boss کو پتا تھا کہ یہ رشوت دی جا رہی ہے اور وہ multinational ہوگی اگر وہ company multinational ہے اس کے اوپر disability action اور باقی کاروائیاں آئیں گی اس کے management پہ گاز گرے گی تو ابھی تو شروعات ہے سر یہ case لمبا چلے گا اور کئی بڑی مچلیاں فسیں گی لیکن اچھی بات اس پوری پرکریا کی یہ ہے کہ اس دیش میں کیسے گندگی پھیلائی جاتی ہے یہ اس دیش کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے private sector کے managers کس طرح سے middleman کس طرح سے in the name of consultant in the name of advisor کس طرح سے بیروکریسی کس طرح سے politician یہ جو پورا نیکسس ہے کارٹل ہے یہ کس طرح سے operate کرتا ہے اور کس level تک کے لوگ involved ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ جانکاری ملے گی اس دیش کی جنتہ کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ستیہ گذہیں ابھی کئی اور نکلیں